اسلام علیکم جی دوستو کافی دوستوں کے میسج آئے تھے کہ کینیڈا کا ویزٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ابھی وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ان کی افیشل ویب سائٹ ہے کینیڈا.ca تو آپ اپنی لینگویج جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیں کوئی بھی انگلیش انگلیش کے بعد آپ نے جانا ہے ہم نے جانا ہے امیگریشن اینڈ سیٹیزن شیپ پہ امیگریشن اینڈ سیٹیزن شیپ کے بعد ہم نے جانا ہے سائنین اور کریئٹ این آئی آئی آئر سی سی سکیور اکاؤنٹ اس پہ کلک کر کے یہ دیچے سکرول کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائیں گے آپشن کریئٹ این اکاؤنٹ جی سی سی کی یوزر نیم اینڈ پاسورٹ تو ہم جائیں گے ریجسٹر فار این اکاؤنٹ تو ہم یہ فرسٹ والا آپشن اس میں آپشن دو ہیں دو ٹائپ کے آپ اکاؤنٹ جو ہم بنا سکتے ہیں تو ہم فرسٹ والا جو ہے وہ جوز کریں گے وید یوزر نیم اینڈ پاسورٹ سو وید یوزر نیم اینڈ پاسورٹ ہمارے پاس تھوڑا نیٹ سلو ہے تو یہ زیادہ ہی سلو ہو گیا آگے دیکھیں اس کے بعد یہ آپشن آ جائے گا ویلکم ٹو جی سی کی اس میں اگر آپ کا ریڈی اکاؤنٹ ہے کسی کا تو وہ ادھر اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ لگا کے ڈریکٹ سائن ان ہو جائے گا اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو ہم نے سائن اپ کرنا ہے سائن اپ یوزر نیم وید یوزر نیم من پاسورٹ سائن اپ پہ جائیں گے تو سائن اپ میں آپ کو جو ہے وہ یہ ٹرنز اینڈ کنڈیشن ہے وہ آپ کا دیل ہے تو وہ چیک کر لیں جا کے ہم ڈریکٹلی ایکسپٹ کریں گے تاکہ ویڈیو جو ہے وہ شارٹ ہو جائے کریئٹ اینڈ یوزر نیم یہ میرے والا اکاؤنٹ تھا میں نے بنایا ہوا ہے اس کا اکاؤنٹ آگیا لیکن آپ نے اپنا سیم جو ہے وہ کاؤنٹ ریڈی بنانا ہے کوئی بھی نام آپ نہ لگا لیں فار اگزمپل میں اپنے نام سے لگاتا ہوں یوزر نیم یہ آپ کا یوزر نیم جو ہے وہ ادھر آپ نے یوزر نیم چیک لیسٹ ہے آپ کا کریکٹ ہے نہیں کریکٹ ہے یہ آپ کو جو ہے وہ ادھر پتا چلے گا اگر آپ کا کریکٹ میچ نہیں ہو رہا تو ادھر کراس آ جائے گا اگر ادھر کراس آگا فار اگزمپل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی آپ کمپلیٹ نیم نہیں لکھا ہوا تو یہ والے کریکٹر میں اچ نہیں ہو رہے تو آپ نے اس کو سپیشلی جو ہے وہ اگنور نہیں کرنا اکی لیٹس کنٹینیو ابھی اپنے سیم پاسورٹ کریٹ کرنا ہے پاسورٹ کریٹ کرتے ہوئے بھی سیم یہ پاسورٹ چیک لیسٹ ہے سیم آپ نے پاسورٹ فار اگزمپل ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے پاسورٹ جو ہے وہ اس کا کیونکہ اس کے زیادہ چیزیں وہ سپیشلی میں آج ہوتی ہیں اس میں ایک آپ نے سپیشل کریکٹر بھی ایڈ کرنا ہوتا ہے وہ آپ ایڈ تھی ریٹ آپ کچھ بھی کوئی بھی سپیشل آپ کو جو بھی لگتا ہے دیکھیں میرا ڈاز ناٹ کنٹین تھری کننز پاسورٹ کی جو ہے وہ تھوڑی پرابلم رہتی ہے چلیں ابھی ہم پاسورٹ جو ہے وہ فار اگزمپل میں جو ہے وہ اپنا پاسورٹ جو ہے وہ ابھی آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں پاسورٹ چیک لیسٹ میں میرے جو ہیں وہ سارے گرین ٹک ہو گئے ہیں مثلا کریکٹر بھی سارے ٹھیک ہیں کریکٹر میں یوزر نیم والیڈ کریکٹر لوکیس اپر ڈیجٹ اور پاسورٹ میچنگ بہت جو ہیں وہ میچ ہو رہے ہیں تو آپ نے اوکے کنٹینیو پہ کرنا ہے یہ آپ کا ایک نیا اکاؤنٹ بن جائے گا سیف کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں ابھی اسپیشلی اس کے اوپر یہ جو questions آنسر جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے چوز کر سکتے ہیں کوئی بھی questions آپ اپنی مرضی کا لکھ لیں لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ والے questions کیونکہ جب بھی آپ نے یہ والا اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنے لگنا ہے ان میں سے ایک question ساتھ میں definitely جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا اگر آپ نے یہ والا by chance miss کرتے ہیں ایک آپ کے spelling کچھ بھی جو ہے وہ missing ہو جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ دوسرا question پوچھے گا لیکن اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی بھول گئے یا آپ کو یاد نہیں رہتا ہے تو پھر وہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ open ہی ہوگا اس کے must جو ہے وہ جو آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور وہ ہی password جب بھی اپنے اکاؤنٹ open کرنا ہے تو وہ آپ کو answer کرنا پڑے گا وہ آپ سے question same question raise کرے گا ہم دیکھتے ہیں اس میں سے ہمارے لئے کون سے best ہے یہ دیکھیں answer جو ہے وہ آپ کوئی بھی لکھ لیں okay memorable person کون ہے person آپ اپنی father کا نام کسی کا بھی جو آپ کو جو ہے وہ زیادہ مثلا easily یاد رہے جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں میں ابھی for example اپنا نام لکھ لیتا ہوں یہ اس کی hint پہ آ جائیں hint پہ میں اسی کی پہلے جو ہے وہ تین ورڈ لگا لیتا ہوں hint میں کیا ہے date of جو آپ کی date جو سب سے زیادہ آپ کو یاد رہتی ہے date آپ لکھ لیں اپنی date of birth لکھ لیں جو سب سے specially جو ہے وہ یاد رہتی ہے بندگو 19 ڈیٹ کا hint ڈیٹ کا hint جو ہے وہ ڈیوپ 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 ہنٹ ہوگی ابھی ہم اس کا یہ جو ہے وہ اس کی ہنٹ ہوگی ابھی اس کا جو ہے وہ ہم continue کریں گے ای میل ای میل جو ہے وہ ادھر آپ کی چاہیے ابھی آپ نے سیم ای میل ڈالنا جو آپ کا original ای میل آئیڈیا ہے جیسے میں ہے فار اگزیمپل اپنا لکھتا ہوں add the rateof gmail.com آپ نے ایمیل کنفرم کرنی ہے اسی کو بے شکک کپی کار کے جو ہے وہ ادھر لیا پھر آپ نے continue کر دینا ابھی اس کے بعد جب آپ اپنا email لگا کے آگے آئیں گے تو آپ کے پاس confirmation email کا code آئے گا آپ نے email confirmation code جو ہے وہ ادھر لگانا ہے email confirmation پہ تو let's continue continue کرنے سے وہ confirmation code مانگے گا confirmation code آپ کی email پہ آ جائے گا تو آپ نے وہ confirmation code ادھر لگانا ہے for example یہ والا میرے پاس جو ہے وہ آگے let's continue یہ آپ کی email recovery جو ہے وہ complete ہو گیا ہے آپ کو جو ہے وہ اس کا message ہے please continue to return to this account homepage یہ آپ کا account جو ہے وہ complete ہو گیا جب آپ کا account complete ہو جائے تو آپ کو آپ کو آپ نے continue continue کر کے یہ آپ welcome یہ آپ کا account جو ہے وہ جو ہم نے temporary جو ہے وہ بنایا تھا وہ complete ہو گا please continue to proceed to proceed to two factor authentication let's continue let's continue okay یہ authentication کے لیے آپ کے پاس تین option ہے ان میں سے آپ choose کریں کون سا جو آپ کی مرضی ہے تو میں نے تو اپنا جو ہے وہ choose کیا تھا email والا let's try with email terms and condition to choose i accept yes i agree email address required field اس پہ آپ نے جو پہلے اپنی email دی تھی ادھر سیم وہی email لگا کے تو آپ کو وہ password اس پہ confirmation آئے گا تو آپ نے ادھر وہی اپنا email لگانا ہے جب اپنی email لگا کے continue کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ password آئے گا one time password one time password آپ نے ادھر edit کرنا ہے ہم ادھر جو ہے وہ اپنا password confirmation والا enter کریں گے okay let's continue one time password ہے error جب آپ اپنا password جو ہے وہ ادھر لگائیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ recovery code جو ہیں وہ آ جائیں گے تو یہ recovery code یہ must جو ہے وہ آپ نے save رکھنا ہے you should save or otherwise you can print this page you can go to print and you can save this one for example here save as a pdf save اور آپ کسی بھی file میں desktop میں کہیں پہ بھی یہ والے save کر سکتے ہیں okay بس یہی تھی ویڈیو تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ i hope i hope inshallah it will help you for your visa process and hope for best and best of luck for your for the visa i hope you will get it better so یہ آپ نے اگری کار کے store this code yes continue continue آپ پھر جو ہے وہ واپس جو ہے وہ اسی page پہ چل جائیں گے continue ابھی آپ ادھر آ جائیں گے واپس تو جو next والا process ہے کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی وہ دوسری ایک اور ویڈیو بنا آکے تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ upload کریں گے تاکہ جو ہے یہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو ابھی آپ directly جو ہے وہ state وہ home page پہ چلے جائیں گے directly آپ نے password login کر کے password اپنی username اور password سے directly آپ نے login کرنا ہے جب آپ ادھر چلے جائیں گے پھر same process آپ کا شروع ہو جائے گا تو اس کے لئے انشاءاللہ next ویڈیو میں ملیں گے یہ same جب ہم نے start کیا تھا ادھر سے ہم نے جب english language choose کی تھی تو same اسی page پہ آپ واپس آ جائیں گے تو آگے کا جو process ہے وہ documents کا وہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں add کریں گے